اللہ کی محبت میں ایک بھوک سے دل میں اکتی ہے ایک درد جگر میں ہوتا ہے ہم رات کو اٹھوٹھ روتے ہیں جب سارا عالم سوتا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے بھائی اور دوستو محترم بذرگو ماؤں بہنوں میں حکیم عمر فاروق صحیح وال سے میرے بھائی اور دوستو ایک دو باتیں بہت ضروری تھو جو میں نے آپ سے کرنی تھی میں اپنے بھائیوں کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میرے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں پندرہ دن میں داست دن میں ایسے ٹھیک اور تو میرے بھائی یہ آپ کی بہت بڑی ندانی ہے انسان ہیں انسانوں سے غلط کاریاں بھی ہوتی ہیں گناہ بھی ہوتے ہیں اللہ معاف کرنے والا ہے ایک بندے نے تین سال میں جنرلی بات کرتا ہوں ایک بندے تین سال چار سال ہاتھ رسی کی یا وہ غلط کام کیے ایسے برے کام کیے اپنا لیکوڈ اپنا روگن سارا ہی جسم کا نچوڑ کے باہر رکھ دیا اور اپنے آپ کو اتنا کمزور کر ریا کہ اپنے آپ کو عورت کے قابل ہی نہیں سمجھتا وہ ٹینشن دماغ میں چھا گئی کام کرنے کو دل نہیں کرتا بولنے کو دل نہیں کرتا جسم میں ویک نساگی عورت کے قابل نہیں رہا بچے نہیں ہو رہے اور کتنے سال میں اپنے آپ کو ویک کیا چار سال پانس سال دس سال پندرہ سال ایسے مریض بھی آتے ہیں جو پندرہ سال تک لگا تاریے کام کر کر کے کر 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 کے اپنے آپ کو ویک کر لیا اور میرے پاس آگے کیا کہتے ہیں حکیم صاحب دس دن کی دوائی دو ہمیں ایسے کر دو اور آگے سے حکیم بھی ویسے بیٹھے ہوئے ہیں یار میں یہ تو ولیوں والا کام ہے اگر کسی کے چہرے پہ خوشی لانی آپ نے کسی کی صحت کے لیے سوچ رہے ہیں کسی کی زندگی کے لیے ولیوں والا اور حکیم کیا کہتے ہیں دس دن کی دوائی کھا نبی سال تکراب بوڑے نہیں ہوئیں گے میرے بھائی ایسی دوائیاں مت کھائیں یہ کشتے یہ کیمیکل اور یہ ایسی چیزیں آپ کے گردوں کو خراب کر دیں گی اور میں مریضوں کے آگے بھی ہاتھ جوڑتا ہوں کہ میرے بھائی آپ نے چار پانس سال اپنے آپ کو کمزور کیا اور پندرہ دن میں بیس دن میں آپ مینے میں کیسے ٹھیک ہو جائیں گے یار غلط بات ہے یہ حکمت کی دوائی کا جو اصول ہے ماں کے دودھ کے بعد اگر آپ کو کوئی دوبارہ آپ کی گروت ہوتی ہے تو یہ واحد جڑی بوٹی سے بنی ڈیسی ہربل دوائی ہے جو آپ کی دوبارہ اگر کوئی ایمانداری سے منا دے اگر کسی میں اللہ کا خوف یہ اندر سے نکالنے والی دوائیاں ہیں اندر سے بندے کو کمزور کرنے والی دوائیاں ہیں تو ہم حکیم آکے کہتے ہیں حکیم کو اور حکیم اگر اپنے آپ کو کمزور کر لیا کم سے کم بھی ہے نا جی کم سے کم بھی پانچ مینے ہمارا کوئی بھی کورس ہے نا جی سوائے پچیس دن کے کورس کے علاوہ ہمارا کوئی بھی کورس ہے چھ مینے سے کم نہیں ہے ہم نے نام دی ہے چالیس دن کا کورس ہے ساٹھ دن کا کورس ہے اس کے بعد جو مجون کی ایک ڈبی وہ چلتی ہے چھے مہینے چلتی آٹھ مہینے چلتی آستہ 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 بندہ اپنے لیول پہ چلا جائے اور دوبارہ دوائی کی ضرورت ہی نہ پڑے بندے کیا کرتے ہیں اپنے ایسے مریض میں تو کرتا میرے پاس آئینے کسی اور حکیم کے پاس چلے جو آپ کو دس دن میں ٹھیک کر دے میں تو تہہیہ میں نے بائیس سال پہلے تہہیہ کیا تھا کہ میں نے لوگوں کی چینوں پہ خوشیاں لے کے آنی ہے میں نے لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لے کے آنی ہے میں نے لوگوں کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرنی ہے میں نے الحمدللہ مجھے اللہ نے استقامت دی ہے اور میں نے یہ تہہیہ کیا تھا میں کوئی کیمیکل نہیں ڈالوں گا کوئی نشہ نہیں کوئی ایسی چیز نہیں ڈالوں نشہ وغیر تو ویسے بھی ان ڈلتا دوائیوں میں میں کوئی ایسا کشتہ یوز نہیں کروں گا میرے بھائی میں مجھے بائی سال ہو گئے میں کوئی متقبرہ نہ حلف نہیں بورا میں دکھ کے یہ بات کر رہا ہوں مجھے بائی سال ہو گئے یہ جڑی بوٹیوں کے بارے میں بات کرتے ہوئے اور الحمدللہ اتنا تیربہ ہو گیا کہ کبھی نقصہ دیکھ نہیں منایا اتنی مقداریں ڈالنے کا اتنا تیربہ ہو گیا لیکن کوئی ایسی دوائی نہیں ہے جو آپ کو دس دن میں ٹھیک کر دے پندرہ دن میں ٹھیک کر دے اور میں ایسی جڑی بوٹی ضروری نہیں اکثر حکیم کیا کرتے ہیں انگلیش کی گولیاں کور دیتے ہیں انگلیش کے کیمیکل ڈال دیتے ہیں میرے بھائی مجھے تو جڑی بوٹیوں میں ایسی ہیرا فیری کرنی آتی ہے یہ انگلیش دوائی سے زیادہ اثر کریں میں جڑی بوٹی سے دوائی تیار کر دوں وہ جو انگلیش کی گولیاں مردانہ ٹیمگ کی کھاتے ہیں اس سے بھی دس ہزار گناہ زیادہ کام کریں لیکن ہم تیار اس لیے نہیں میرا بھائی کرتے ہیں کہ وہ گردوں کو ضروری نہیں ہے کہ انگلیش دوائی ڈال نہیں ہے وہ کیمیکل ڈال کے دوائی کیا نہیں 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 حکمت میں بھی ایسی جڑی بوٹی ہیں ان حکیموں کو پتہ ہی نہیں ہے جڑی بوٹی کے بارے میں جو یہ کیمیکل ڈالتے ہیں یہ وہ بزاری گولیاں ڈالتے ہیں میں جڑی بوٹی سے آپ کو ایسی دوائی تیار کر دیتا ہوں وہ کیا کرے گی اتنا اثر کرے گی میڈیکل کی دوائی سے زیادہ اثر کرے گی لیکن ہم تیار اس لیے نہیں کرتے میرے بھائی کہ وہ گردے کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے جگر کو نقصان دینا شروع کر دیتی ہے اور دل کو نقصان دیتی ہے ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں ہم نے نہ کرنا ہے نہ کیا ہے نہ کرنا ہے ہم نے کتنے میڈیکل رہا پاتے ہیں منتے کرتے ہیں میرے دفتر میں آنکہ کہ میری یہ ساتھ لگاؤ وہ ساتھ لگاؤ آپ کی دوائی زیادہ میں نے کہا میں جنگل میں بیار جاؤں گا میں دوائی تیار کروں گا جری بوٹی تیار کروں گا الحمدللہ کسی طرح ہے الحمدللہ لیکن ہم دوائی کو اتنا سٹرون آپ بھی ایسے جلدی نہ ڈالا کریں آکے یہ نہ کریں کہ ہمیں یوں دس دن میں ایسے کر دیں میرے بھائی وہ کشتے ڈال کے آپ کو حکیم دے دیتے پھر کشتہ آپ کا ہڈی پہلے کمزور آپ ہاتھ رسی کر کر کے اپنے آپ کو مارا پیا اور وہ اوپر سے آپ کو ہیٹ دے دیتے ہیں اتنی ہیٹ دیتے ہیں آپ کا ہڈی کا روگنی باہر آ جاتا ہے اور دل کو کمزور کر جاتا ہے وہ آپ کے گردے کو کمزور کر جاتا ہے اور آپ کو سمجھ نہیں ہیتی میرے ساتھ ہوا گیا ہے یہ حکیموں کی زیادتی کی جو کشتے کھلاتے ہیں اور میرے پاس کئی مریضات مجھے کشتہ دے دو جی اور میرے بھائی کشتہ پتا کیا چیز ہے کشتہ تو مزاری میڈیکل کی دوائی سے زیادہ سٹرونگ دوائی ہے جو آپ کے گردے کو لے بیٹھے گی آپ کی زندگی کو لے بیٹھے گی یار کوئی خدا کا خوف کرے میرے بھائی اگر کمزوری یا گلتی انسان سے ہوتی فرشتے نہیں ہیں ہم نے گناہ کر بیٹھے اپنے آپ کو کمزور کر بیٹھے زنا بھی کر لیا جو بھی کر لیا پہلے تو توبہ کر اللہ سے یا اللہ جتنی زندگی تیری نافرمانے میں گزوری مجھے معاف کر دے پھر میرے پاس آئیں گے تو میری دوائی کم سے کم چھے مینے کی ہوئے گی جو آستہ 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 کو اوپر لے کے جائے گی اور سیپ بھئی عمر کے ساتھ سے میں دوائی ہیں ہم نے آدھی پچی سال کے عمر کے لیے یہ دوائی ہے چالی سال کے لیے عمر یہ دوائی ہے اسی سال کے لیے یہ دوائی پچاس سال ہم نے ایک ترتیب لگا دی ہے اور بغیر ہم نافذ کیوں نہیں پکڑتے جی ہم نقصے کا ایک اصول ہوتا ہے کہ جتنی جریبوٹیاں گرم ڈالیں اتنی تھنڈی ڈالو جتنی خوشک ڈالیں اتنی ترت ڈالو نافذ پکنے کی ضرور دوائی موت دل بنگی ہر موسم میں ہر مزار میں ہر عمر میں ہر موسم میں آپ کھا سکتے ہیں تو دوائی کا اصول کیا انڈے میں زردی انتہائی گرم سفیدی انتہائی اللہ کا اصول دیکھ لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہ ہے کہ جتنی چیز گرم کھائے گا اتنی تھنڈی حکمت کا بھی یہی اصول ہے میرے بھائی اس اصول کے مطابق آپ دوائی بنا دیں اور اپنے مریضوں کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعا کریں اور انسانیت کی فلاہ کی اور لوگوں کے چینوں پر مسکراہت کی آپ کی تمنا ہو اور آپ کی نیت ہو تو میرے بھائی اور دوستو یہ کام ولیوں والا کام بن جائے گا اور اللہ ان مردوں کو ان عورتوں کو ضرور شفاہ دے گے اصول کیا ہے اصول کیا ہے کہ جتنی جریبوٹی کوئی بھی نقصہ ہے چاہے دل کا ہے چاہے مردانہ طاقت کا چاہے گردے کا کیوں ہماری دل والے مریض بھی ہماری دوائیاں کھا رہے ہیں گردے والے مریض بھی ہمارے ہم نے ایک ترتیب لگا دی ہے جتنی جریبوٹی ہیں گرم ہر بندے کو معاف کے بیٹھے کی دوائی ہر بندے کو نقصان نہیں دے کی دوائی حکیم کیوں بدنام ہوئے یہ کشتوں کی وجہ سے بدنام ہوئے نوجوانوں کو کھلائی جا رہے ہیں عجیب بات ہے اور میں ممریضوں سے آگے ہاتھ بانتا ہوں کیسے نہ کہا کریں اگر کمزوری آگی آپ توبہ کریں اور کوئی مستند حکیم جس کو آپ سمجھے اس سے آپ دوائی لیں جا کے اور اس سے بھی قسم دلوا کے پوچھیں یار اس میں کوئی کشتہ نہیں ڈالا زندگی اللہ نے ایک دفعہ دی آپ کے بھی بچے ہیں آپ کے بھی ماں باپ ہیں آپ کا ایک پریوار ہے جو اس کو آپ نے ساتھ لے کے جلنا ہے آپ کے بھی حمد ختم ہو گئی آپ میں ہی ہونسرہ ختم کیا کریں گے آپ تو میرے بھائی اور دوستو میں ایسے مریضوں سے ہاتھ بانتا ہوں کہ وہ میرے پاس نہیں آئے جو کہتے مجھے دس دن میں ٹھیک کر دو ایسی دوائیاں نہیں ہیں میرے بھائی ٹائم لگا اور یہ نہیں ہوگا کہ دوائی کا پتہ نہیں جلے گا پہلے دن سے ہماری دوائی آپ کو جسم میں فیلنگ ٹینشن نہیں رہے گی بوجھل پانی رہے گا تھکاور نہیں رہے گی ہمارے کورس ہیں چالیس دن کا کورس ہے اس سے زیادہ کمزور بندہ پھر چالیس دن کا مجھون ریگمائی والا کورس ہے اس سے زیادہ کمزور ہے سار دن والا کورس ہے اس سے زیادہ کمزور ہے بندہ تو ہمارا پچاس دن والا کورس ہے اس سے بھی زیادہ کمزور بماریاں لگیں عمر زیادہ شغر آگئی دل کا مریض بن گیا تو شہنشاہی کورس کر لے پچاس دین والا کورس کر لے ایک ترتیب لگا دی ہم نے اور یہ نہیں کہ چھوٹی عمر والا بڑا کورس نہیں وہ بھی کھا سکتا ہے لیکن کئی دفعہ یہ شکایتیں آنا چکر ہو جاتی ہیں حکیم صاحب یہ ہم نے بڑا کورس کھا لیا اب ہم فری نہیں ہوتے ہیں ہم فارغی نہیں ہوتے قائمیں گر گنٹا 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 عورت بھی تنگ آ جاتی ہے مرد بھی تنگ آ جاتی ہے ہر کام کی لیمٹ ہوتی ہے میرے بھائی تو تنگ آ جاتے ہیں ہم فارغی نہیں ایسے مریض بھی آتے ہیں ہمارا اور نوے پرسن ایسے مریض ہے بعد میں کہتے ہیں ہم فارغی نہیں ہوتے کیا کریں ہم بتائیں تو میرے بھائی میں ہاتھ جوڑتا ہوں ٹائم دیں تھوڑا سا آ کے اور انشاءاللہ دوارہ دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور جب دوائی شروع کریں ہماری دوائی شروع کریں شاوت آنا شروع ہو جاتی بندے کو شاوت بہت آتی جسم میں سکون تو کئی بندے ہم بیسی کی طور پر روزانہ دو دو دفعہ ہم بیسی شروع کر دیتے ہیں میں کیا کروں ایدھر بتائیں مجھے دوائی کھائیں خوراک اچھی رکھیں اچار دہیں بڑا گوشنہ کھائیں یہ پریز ہیں میری دوائی کے ساتھ مردوں اور ساری دوائی کے ساتھ میری پریز کیا ہے صبح خالی پیٹے پانی نہ پیئیں اچار دہیں بڑا گوشنہ کھائیں اور دوائی کو ترتیب سے لیں اپنے آپ پر کنٹرول رکھیں شاوت آتی تو آنے دیں لیکن کنٹرول رکھیں کیسے نہیں آپ کی صحت بہال ہوگی اللہ کے فضل سے اور پہلے سے بھی زیادہ سٹرونگ ہو جائیں گے جن کے گھروں میں اولادیں اولاد بھی ہوئے گی یہ حکمت کی دوائی پورے جسم کی گروت کرتی ہے بندے کی پورے جسم کو سٹرونگ کرتی ہے یہ نہیں کہ بندے کے ایک حصہ پورے جسم کو سٹرونگ ہوگی اور کترہ رکھ گیا منی گاری ہوگی سوکھی رو ٹی بی کھائیں گے تو آپ کا دن با دن آپ کا چیر آپ کا جسم آپ کی ہر چیز بدل دی جائے تو میرے بھائی اور دوستو اگر کوئی بیماری آگئی ہے تو کالی نہ ڈالیں یہ میڈیکل کی دوائی ہے کالی جلدی ٹھیک کر دیتی دوسری چیز کو خراب کر جاتی ہے گردوں پہ اثر ڈالتی دل پہ اثر ڈالتی ہیں تو میرے بھائی اور دوستو تھوڑا سا ٹائم دے ایسے نہ کریں ایسے نہ کریں کالی نہ کریں اور حکیم کے پاس آگے کبھی جو نا نشہ کرتا ہے تو بتائے میں نشہ کرتا ہوں جو بھی اس کو بتائے آکے غلط کاریاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے میں نے اتنی عورتوں کے ساتھ کیا میں نے مردوں کے ساتھ یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کسی نہ کسی بماری سے کمزور ہوا ہاتھ رسی سے کمزور ہوا کمزور تو ہو گیا نا لیکن نشہ کا بتائے نشہ والے بندے کی دوائی اور ہوتی ہے نسوار بھی رکھتا ہے اور سگرٹ بھی پیتا ہے شوگر والا بندہ نشہ والا بندہ اور جس کا وٹمان ڈی کرتا ہے وہ ہمیشہ نیچے کو آتا ہے نیچے کو آتا اس کو دوائی کی ضرورت پڑھتی رہتی ہے ہمیشہ نیچے کو آتا ہے اب نسوار بھی پورا نشہ ہے میں نے سارے نشہ چھڑوا دیئے یہ نسوار نہیں مجھ سے چھڑوا دیئے پتہ نہیں پتھانوں نے کیا تیار کر دیا یہ پتہ نہیں پتھانوں نے کیا بنا دیا مجھ سے نسوار نہیں چھڑوا دیئے میں نے سارے لوگوں کے نشہ چھڑوا دیئے نسوار نہیں مجھ سے چھڑوا دیئے کیا کنو بتائے پتہ نہیں پتھان کیا ڈال لیتے اس میں تو یہ بھی پورا نشہ ہے میرے بھائی تو اس کی دوائی اور بتایا کریں آکے پورا نظام ہے ہمارا ایک یہاں اور اگر دوائی مگانی ہے تب بھی بتایا کریں پھر دوائی اسی صاحب سے چیننگ ہوتی ہے اور ہماری ادھر سے یہ نہیں ہوتا کہ ہم ایک دوسرے کا راز بتاتے ہیں ایسا نہیں ہوتا یہ سیکریسی ہوتی ہر بندے کی اور دوائی بھی جو آپ کے پاس آنی ہے وہ بھی ایک سیکریسی میں آئے گی اسی طرح میرے بھائی اور کسی بھی جڑی بوٹی کے بارے پوچھنا کوئی بھی نقصہ لینا ہے تو میرا کارل وٹس اپ نمبرہ مجھے کال کریں وٹس اپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے دوائی آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی دوسرا بار یہ ہے کہ ہمارا چالیس دن کا جس نے ہاتھ رسی گا چالیس دن کا کورس ہے ساٹھ دن کا کورس ہے اپنی عمر کے حساب سے آپ لے لیں اور انشاءاللہ دوائی کی ضرورت نہیں پڑے گی اور کم سے کم بھی شادی میں کوئی بیس دن تو ہوا کریں بیس دن تو ہمیں دیا کریں گے تاکہ شادی تک تو آپ کو اس لیول پہ لے جائیں کم سے کم بیس دن تو پہلے آئے ہیں ہمارے پاس کم سے کم تو تین مہینے پہلے آنا چاہیے لیکن اگر کچھ بار سے آئے جہاں بلکم زور ہے تو بیس دن تو دیا کریں انشاءاللہ بیس دن کے شادی کا باقی دعائی بات میں کھاتا رہے تو کسی بھی قسم کے اکثر میری بیٹیاں یہ بھی بات بتانے والی میری بیٹیاں میری بہنیں بایا بہت ہی چیزیں بہت کھاتی ہیں چاول اچار تو ان کو لکوریا چل پڑتا ہے اور کمر میں درد ٹانگوں میں درد چیرہ فیکہ دانے اور جسم بے چین ہو جائے ان کے لیے ہمارا مجونے نساء اور زافرانی کی اپسل ہوتا ہے دو مہینے کی یہ پیکنگ ہوتی ہے اگر پچیس ستیس آج سے عمر کم ہے تو اپنا چار ہزار پیکی ہے اگر اوپر عمر ہے تو پھر سات ہزار پیکی ہے دو مہینے کے اندر رنگ روح بھی چینج ہو جائے گا اور پیریڈ لیبل پہ آ جائیں گے ہارمون ڈسٹر بhas وہ ٹھیک ہو جائیں گے انڈے ریلیز ہوئیں گے بنیں گے اور ریلیز ہوئیں گے اور کوئی پانی کی تھیلی وہ ختم ہو جائے لکوریا آپ جتنا بھی پرانا ہے دو مہینے کے اندر ختم ہو جائے گا ویسے ہی ختم ہو جائے گا اور آپ کا رنگ روح بھی چینج ہو جائے گا تو کسی میرے بھائی کو اور جن کے گھر میں اولاد نہیں ہیں جس عورت کے انڈے نہیں بنتے اولاد نہیں ہیں وہ یہ کورس کا ہے اور اس کا مرد چالیس دن والا کورس کا ہے یا سار دن والا کورس کا ہے انشاءاللہ دوائی کے دوران ہی حمل ٹھائرے گا تو کسی میرے بھائی کو میری بہن کو ضرورت ہو تو میرا کال ورسپ نمبر پرارہ مجھے کال کریں ورسپ کریں ٹی سی ایس کے ذریعے لیپٹ کے ذریعے پوسٹ آفیس کے ذریعے دو دن کے اندر اندر آپ کو آپ کے گھر میں مل جائے گی تو میرے بھائی اور دوستو ہمارے تین چینل ہیں حافظ حکیم اومفروق ٹی وی حافظ حکیم اومفروق اوفیشل اور حکیم اومفروق نے یہ تینوں چینلوں کو آپ سبسکرائب کریں اور ٹویٹر انسٹراغرام فیس بک رو آپ مجھے فالو کر سکتے ہیں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ نے اس زندگی میں تھوڑے سے وقت کے لیے بیجا تھوڑی سی زندگی تھوڑی سی خوشیاں ہیں تھوڑے سے غم ہیں تھوڑی سی زندگی ہے اس زندگی میں اللہ نے بیجنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ نے فرمایا میں دیکھوں گا کہ مجھے کون راضی کرتا ہے اور اپنے من کو کون راضی کرتا ہے تو ہم مسلمان ہیں ہماری اللہ نے ہوا جو تواقم سوری اومتوں سے چن کر ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں ڈال دیا تو میرے بھائی اور دوست اللہ کے احکامات مان کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر زندگی گزاریں نماز کی پندی ہو قرآن کی تلاوت ہو اور اچھے اخلاق ہوں اور اپنے لیے ہدایت مانگیں اور اہلِ بیعت کی محبت مانگیں اہلِ بیعت کی محبت مانگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرائیں کی محمد اور توبہ کریں پچھلی زندگی جتنی گزر گئی ہے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں رو رو کے اور اگلی زندگی اللہ کی فرماوداری کے گزاریں اللہ دنیا بھی بنا دے گا اللہ آخر بھی بنا دے گا اللہ جلال شان و مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی تفیق تعاف فرمائے وَمَا عَلَيْهِنَا إِلَّا الْبْلَاقُنُبِينَ السلام